بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں پھر سے ایک بکرہ اید اسپیشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیف کی بونگ نہاری بیف بونگ نہاری بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ بیف آدھے کلو لیا ہے بونگ کا اور دو چمچ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ دالا ہے اور ایک پیاس کو کٹ کر کے دالا تھا تین تیز پتے دالے ہیں اور اس میں میں نے ہاف لیٹر پانی ایٹ کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ گلنے کے لیے گوش کو رکھ دیا تھا بس اس کے بعد ہم نے اپنا نیکس سٹیپ کی طرف چلنا ہے جس میں میں نے ایک پتیلی میں تقریباً ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور تین پیاس کو میں نے کٹ کر کے اس میں فرائے کرنے کے لیے دال دیا تھا اب جیسے ہی ہماری یہ پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گی ہم اسے سیپریٹ کر لیں گے تیل سے اس کے بعد میں نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ دالا تھا اور اسے میں نے اچھی طریقے سے بھون لیا تھا اب میں آگے سپائسز دکھاتی ہوں میں نے اور کیا کیا سپائسز یوز کیے یہاں پہ میرے پاس نہاری مسالہ تھا تین چمچ میں نے لیا تھے اور میرے پاس مرچے تھی پسی وی دو چمچ حلدی تھی ایک چمچ نمک تھا اور ادرک لسن میں دال کے سے بھون چکی تھی بس میں نے اس میں باقی سپائسز ایٹ کیا ہیں اور اسے میں نے بھونہ ہے اور اس وقت میں نے اس میں یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں بس پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے بھوننا ہے اور پانچ منٹ کے لیے ہم نے اسے ہائی فلیم پر بھوننا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ بھونجا اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ آئل ہمارا سیپریٹ ہو گیا تھا مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا تھا اب جو ہمارا گوش تیار ہوا تھا بھون گیا تھا بلکل اچھی طریقے سے گل گیا تھا وہ ہم نے نکال کے اس میں ڈال دیا ہے مسالہ میں ہم نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے اور جو ہماری یخنی بچی تھے وہ یخنی میں اس میں ایڈ کروں گے اور مجھے یخنی ڈالنے کے بعد مجھے جو گریوی تھی وہ تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں پانی بھی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پس اسے بھوننے کے بعد ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے نیکس سٹیپ کی طرف اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملتی رہوں گی تو دیکھئے یہاں پہ نہاری کو میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے جو ہمارا پانی ہم نے دالا تھا تاکہ وہ پک جائے اور اب میں نے اس میں ایک کپ پانی لیا ہے اس میں میں نے تین چمچ آٹا دالا ہے آٹا ہم نے نارمل دالنا ہے جو چککی والا آٹا ہوتا ہے وہ وہ دال کے ہم نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہا ہے اور دیکھیں یہاں پہ بس میں نے اس میں ایسے چلاتے ہوئے نہاری کو اور آٹے کا جو مکسٹر بنایا تھا وہ ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے دال کے اٹ کرنا ہے تاکہ کوئی لمس ہماری نہاری میں نہ رہا ہے بس اس کو دالنے کے بعد ہم نے تقریباً پانچ منٹ تک نہاری کو اور پکانا ہے اور ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں نہاری کتنی گاڑی رکھنی ہے پانچ منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری نہاری جو ہے وہ بلکل ready ہو گئی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گاڑی بھی ہو گئی تھی بلکل اور یہ بلکل تیار تھی اب میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں فائنل لک میں میں نے سرونگ کے لیے اس میں جو ہماری پیاس تھی میں نے وہ اٹ کیے جو براؤن کر کے نکالی تھی وہ ادھرک ہم نے باریک باریک کاٹ کے اٹ کرنی ہے اور لیمن تو یہ تھی بیف نہاری میں انشاءاللہ ایسے ہی اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملتی رہوں گی بس میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گی جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ